سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور بھیل آئیکن کو کریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیو کا لنگ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور جوتی سمبنی سبھی چانکاریا آپ کو ملتی رہے نمشکار دوستوں سواغت آپ سبھی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آج ہم بات کرے گے پردوش ورد کے بارے میں جو کی آنے والی بائیس مارچ دن شکروعہ کو پڑھ رہا ہے یہ فالکن سکل پکش کی تیوڈیسی چیتھی کا پردوش ورد ہے پردوش ورد جو ہے ہر مہینے میں دو بار آتا ہے ایک سکل پکش کا ہوتا ہے اور دوسرا کرسن پکش کا تو یہ آنے والا فالکن سکل پکش کا پردوش ورد ہے بائیس مارچ کو برت کا دن رہے گا اور پردوش کالگرہ جو سمجھے بائیس مارچ کو سام کو چھے بچ کے پندرہ منٹ سے لے کر رات کو آٹھ سنتہ لیسے کر رہے گا کیونکہ پردوش ورد کا جمہتو جو ہے پردوش کال میں ہی کہا گیا ہے پوجا کرنے کا پردوش ورد جو ہے بھگوان شنکر جی کے لیے اہوتا ہے بھگوان شنکر جی کے ساتھ ساتھ پورے پریوار کی پوجا کی جاتی ہیں بہت دوش ورد بہت ہی شب سو بھاگی کو بڑھانے والا برد ہے اس برد کو کرنے سے جو ہے بھگتی کے جیون میں سفلتہ پرابت ہوتی ہے بھگوان بھولی نات پرسند ہوتے ہیں اور آپ کی جیون مانا والی سمجھت پریشانی دور ہوتی ہیں خاص کر جیسے کسی کواری کنیہ کی شادی میں دکت آ رہی ہے تو اگر وہ بھی اس برد کو کر لے تو اس کی سبھی سمجھتے دور ہو جاتی ہیں کیونکہ اس برد کو کرنے سے جو ہے بھگتی کے جیون میں سکھ سمردی بھڑتی ہے کام کاس صحیح ہوتا ہے جیسے کسی نوکری میں دکت آ رہی ہیں یا پار بیجنس میں دکت آ رہی ہیں تو ہر طریقی پریشانیے جو ہے اس کی دور ہو جاتی ہیں کیونکہ اس برد کو جو ہے ارہوگیہ سو بھاگیہ اور سفلتہ پردانوالے کرنے والا برد کہا گیا ہے اور ہر مہینے تو بھار تیو دوسی آتی ہے کرشن پکش اور سکر پکش تو بھیکتی کو جیسے دن برد کرنا اس دن صبح سنان کرنے کے بعد پورے گھر میں گھنگا جلے گلیں ساکھ ستر کھوڑے پہن کر جو ہے اس دن بھگوان کا پنچہ مرسے سنان کرائیں شریلنگ کا پوجین کریں ساتھی بھگوان کو گھنگا جل دودھ دہی آدھی عرفت کریں بھگوان کا رود را فشے کرنا جروری ہے جو بھی آپ کی من ونسارک چاہے آپ بھگوان کو چڑھا سکتے ہیں چاہے آپ پنچہ مرسے سنان کریں دودھ چڑھائیں جل چڑھائیں ساتھی ساتھ بھگوان کو دھتورہ بھانگ بیل پتر چاوار اتیادی بھی عرفت کریں بھگوان بھولی نات کی جو ہے منتر کا جاب ضرور کریں اور منتر خاص کر روداکشی مالا سے کیونکہ یہ دی آپ کی پھنڈے میں جیسے کارل صرف پتر دوش اس طرح کی سمجھتیا ہے تو پانچ یا سات مالا یا گیارہ مالا جو ہے آپ اوم نیوہ شیعہ جاب کر سکتے ہیں اسے کرنے سے جو ہے کارل صرف جوک سے بھی جو ہے مکتی ملتی ہے ویسے تو سومبارہ دین بھی ہوتا ہے لیکن پردوش ورد کا جو ہے سب سے الگ ہی مہتو ہیں کیونکہ یہ دیاب شیعہ جی کے منتر کو جات روداکشی مالا کے ساتھ کرتے ہیں تو کئی طرح کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور خاص کر جب پردوش ورد کر رہے ہو آپ تو شام کو جب پردوش کال شروع ہونے والا ہو اس سے پہلے ہی دوبارہ سنان کر لیں اور اس کے بعد مجھا کرنے بیٹھ جائے کیونکہ پردوش کال کا جو یہ سمجھ ہوتا ہے دو سے ڈھائی گھنٹے کے بیچ کا یہ بہت ہی شب سمجھ ہوتا ہے اس سے پہلے ہی پردوش کال شروع ہو جاتا ہے تو آج جانا آپ نے پردوش ورد کے بارے میں ہماری اور ویڈیو آگے بھی آپ لوگوں کی لئے ایسے آتی رہے گی آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ اور لوگ بھی سے جڑی ہوئی جانکاری لے لیں اور یدی کوئی بات آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیوئے موبائل نمبر پر آپ سمپر کر سکتے ہیں سبھی جانکاری آپ کو وزتار دی جائیں گے نینے والے